کہ یہ بجٹ کسی طور پر عوام کی آہ ترجمانی نہیں کرتا آہ سب سے پہلے تو جو ان کے الائز ہے پیپل پارٹی پیپل پارٹی جو ہے نا آہ انہوں نے ٹوکر شرکت کی اور مطلب اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجٹ اگر پیپل پارٹی اور نہیں کرتی تو اس بجٹ کو کس نے تیار کیا کون جو ہے نا اس بجٹ کا اونر ہے ہونا تو چاہیے کہ جب بجٹ بنتے ہیں تو اس میں تمام سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں دیا جاتا ہے اس کو پر سیمنار ہوتے ہیں آپ جو اگریکلٹر سے مطالب لوگ ہوتے ہیں انٹرسٹری سے لوگ ہوتے ہیں ان کو جو نا جتنی بھی مختلف سٹیک ہولڈر اس کو آن بورڈ کیا جاتا ہے لیکن آپ نے کوئی کسی کو آن بورڈ نہیں رکھا میں پیپل پارٹی سے مطالبہ کروں گا دیکھیں اس وقت جو نا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پولٹیکل پارٹی ہے آپ عوام کی نبائندی پارٹی ہے تو آپ اس بجٹ کو ووٹ نہ دیں آپ اس بجٹ کو سپورٹ نہ کریں اس وقت یہ وہ بجٹ بن رہا ہے جو کہ صرف ٹیکسوں کی برمار ہے جو کہ تمام سبو کی جو بونیتی رائٹس تھی یعنی میں بتاؤں کے پی کے کی جو ہمارے سبوی کی جو ساتھ کمیٹمنٹی جو برجر کی حوالے سے کہ این ایپ سی اوارڈ میں ہم آپ کو تین پرسنٹ دیں گے مرجر کی حوالے سے کمیٹمنٹی کے دس سال میں جو ہے نا ہم ایک ہزار بیلی روپی دیں گے ابھی جو میں نے نظر سے چونساٹھ روپے کی ہیں وہ بھی ابھی تک صرف ایک وعدہ ہی ہے یعنی آپ جو ہے نا جو آپ کی کمیٹمنٹ ہے جو آپ کی کنسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے جو آپ کی جو مرجر آپ کر رہے تھے تو اس پارلیمنٹ میں کمیٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم پاٹا کے لوگوں کو دوسرے ملک کے ساتھ برابر اعلانے میں اس کو وہ دیں گے لیکن اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو ملک میں امن عمان کی صورتحال ہے اور خاص کر ہمارے خیبر پختلفہ میں جو سیریس خطرات ہو رہے ہیں ہمارا جو انٹینئر منسٹر ہے ماشاءاللہ انہوں نے کرکٹ کا بھی بیڑا غر کر دیا ہے اور امن عمان کا بھی بیڑا غر کر دیا ہے نہ وہ کرکٹ میں فر فرم کر سکتا ہے نہ امن عمان میرا خیال میں اگر یہ بہت کی بچ چیزیں تو کئی آجائب درمیں بیچ دو تاکہ اس کی جو لوگ دے گے کہ کیا چیز ہے بہرحال ہم اپنے قوم کو یہ ایک ہی دیانی کرتے ہیں ہم اس بجٹ کو ہر لحاظ سے ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے ہم اپنے جو پنجاب کے کاشکار ہیں جو ان کی جو گندم کے اس میں جو سکینڈل ہوا ہے اور ان کے اوپے ڈاکا 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 گیا ہے اس کو برپور ہائی لائٹ کریں گے جو گنے کے ہمارے کاشکار ہے جو اس وقت اس کو پیمنٹ نہیں مل رہی ہے ہم ان کی لیے آواز بنیں گے جو ہماری صوبی میں یا بلچستان میں یا سن میں جہاں بھی کاشکار ہے ایون جو انڈسٹریڈس ہیں یعنی پیسر آباد کی انڈسٹری کی بھی بات کرتا ہوں ہم گئے تھی آہ مریب صاحب ہم آہ ساتھ گئے تھی وہاں انہوں نے کہا کہ اس وقت چاریس پرسنٹ انڈسٹری باقی رہ گئی ساٹھ پرسنٹ بن ہو گئی اس کی لیے کیا اقدامات رکھی گئے مزید ٹیکس پہ ٹیکس پہ اس کے ساتھ کوئی طریقہ نہیں کیونکہ یہ ایک جالی حکومت ہے ایک جالی منڈیٹ ہے اور جالی منڈیٹ کبھی جو یہ نام ملک اور قوم کی نمائن دیگی نہیں کر سکتی نمبر ون نمبر ٹو بات یہ ہے کہ جو ہمارا لیڈر ایونان خالد سبب جیل میں ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو جو بلائج جواز اس کو جیل میں رکھا گیا ہے غیر قانونی اور غیر اینک جماعت ہو رہے ہیں اس کو پلپور رہا کیا جائے ہم یہ بات کرنا ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہم جو اینا کوش کرے کہ تمام جو مختلف آہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو اکٹھا کرے اور اس حکومت کو جو اینا جو اس کی جو جالی حکومت ہے اس کو اچھتا کریں سوال یہ ہے کہ فاتہ اور فاتہ میں جو سنتوں کو ٹیکس جو دیا گیا ہے یہ حکومت کا اچھا اقدام ہے یا نہیں کیونکہ کل بھی سنتکار جو کہا گیا کہ اگر فاتہ میں سنتوں کو ٹیکس چھوٹ دیا جاتا ہے تو پاکستان کی اسی پرسنٹ جو سنتے ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گی تباہ ہو جائیں گی کہ ان لوگ بے رزگار ہو جائی ہے تو یہ حکومتی اقدام دروس سے ہی آتی ہے دیکھیں اس میں اس پہ ہم نے پہلی بھی بات بجٹ دستویتا بھی آیا نہیں ہے کہ اس میں بجٹ کی دستویت آیا بھی نہیں ہے اور ایک بات بلکل بدر ہے کہ یہ جو فاتہ اور اس کو جو مراد دی گئی کہ وہ وارزون ہے اس کی ایک بے گراؤنڈ ہے وہ ترقی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں ان لوگوں نے آپ کی جنگ کی جو قیوت ادا کی ہے وہاں جو یعنی پچاس سال سے وہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں اکانومی ختم ہو گئی ہے وہاں اکانومی کی نیری حیرت کرنے کیلئے درویہ کچھ اس کے سمکے اقدامات ہو جائیں گی شکریہ شکریہ شکریہ